سپرم گورٹ کے سکتی کی باوجود رڑکی میں آج ہونے والے دھرم سنسط پر پولیس نے روک لگا دی ہے زلا پرشاشن نے بھگوانپور کے ڈاڈا جلالپور گاؤں میں ہندو مہابنچائت ہونے سے پہلے ہی مکہ سنیوجک اور ان کے کئی سمتکوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اس کے بعد اب آنند سروپ کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے ان کے سمتکوں میں روش ہے درسل مہابنچائت کے اعلان کے بعد پولیس پرشاشن الارٹ موٹ پر آ گیا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے گاؤں سے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں دھارہ اکسو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے وہیں پرشاشن نے سکت آدیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی ویکتی دھارہ اکسو چوالیس کا اُلنگن کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی وان فورٹی فور امپلائے کے بعد آوشہ پولیس بل گاؤں میں پورا پلوب دکھر آ گیا ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی جیسے کل ہمیں سوچنا ملی تھی وان فورٹی فور کے اُلنگن میں کچھ ٹینٹ پر گرہے ہیں لگایا جا رہے ہیں اس کی ترونت رسٹنگ کی گئی تھی اور پاکی انہی لوگوں کی بھی جو اس میں سامل تھے یا کسی طریقے سے کوئی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ہم لوگوں کے دورہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے گاؤں میں پوری طرح سامانے ماہوال ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سکول بھی لگاتا ہے یہاں چل رہے ہیں دکانیں کھولی ہوئے ہیں تو باقی کسی چیز میں کسی طریقے سے کوئی دکھ کر رہے ہیں سر جیسے جو میں ماہ بجیت قائزن کرنے میں دیتے دنیسانندگری اور دنیسانندگری اور دنیسانندگری ان کو بھی گرہدار کیا گیا جی ہاں اس میں دنیسانندگری مہاراچ کو ان کو بھی رسٹنگ کل پھر ونٹے رسٹنگ کی گئی آج آنانسوروب جی کی بھی کی گئی ہے اسی کے پر پرکش میں تو اب کسی بھی سنبھاؤنا کو ہم لوگوں نے پوری طرح لگا دیا اور جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی سکتی کے باوجود رڑکی میں آج ہونے والی دھرم سنسط پر پولیس نے روک لگا دی ہے زلہ پرشاشن نے بھگوانپور کے ڈاڈا جلالپور گاؤں میں ہندو مہا پنچائت ہونے سے پہلے ہی مکھے سنیوجک ان کے کئی سمرتکوں کو حراست میں لے لیا ہے اس کے بعد اب آنند سوروب کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے جس سے ان کے سمرتکوں میں روش ہے درسل مہا پنچائت کے اعلان کے بعد پولیس پرشاشن الٹ موڈ پر ہے حال آپ کو دیکھتے ہوئے گاؤں کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سنبھاد داتا ایشور چندر ایشور یہ کس طرح کی دھرم سنسط ہونی تھی اس کا وشہ کیا تھا کیا اس دھرم سنسط سے کیا ایک بار پھر سے بھگوانپور کے آس پاس کے کسی علاقے میں تناؤ بڑھنے یا کسی اپریے گھٹنا ہونے کی سنبھاو نہ تھی دیکھیں جس طریقے سے ڈاڑا جلالپور گاؤں میں کچھ دن پہلے ایک سوہ یاترہ کے دوران پترہ ہوا تھا اس کے بعد راجنیتی گرما گئی تھی اس کے بعد پولیس نے دھر پکڑ کر کے تیرے لوگوں گرابتار کا دیلے بھی بھیج دیا تھا اب دھرم سنسط کرنے کا جو اعلان تھا اس کے پیچھے مقصد کئی سارے سنگتھن اس میں سامل ہوئے تھے اور دھرم سنسط مہا پنچائز کا اعلان کیا گیا تھا جو آج ہونے کی پولیس نے جس طریقے سے پہنچ کر کے راتی پریس وارتہ کی اور ڈی ایم ایس پی پہنچے انہوں نے کہا کہ دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے اور جہاں دھرم سنسط ہونی تھی اس کے آس پاس پانچ گاؤں میں دھارہ ایک سو چوالیس رہے گی اور پانچ کلومیٹر تک کوئی بھی آدمی وہاں پہ جا نہیں پائے گا تو جس طریقے کہ پولیس نے تطپرتہ سے کاروائی کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کا بھی ڈنڈہ دکھائی دے رہا ہے کہ مانی سپریم کورٹ نے جس طریقے سے آدیس بھی ہیں کہ کہیں بھی اترا گھنٹ کو تارگیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی گاؤں میں دھرم سنسط ہوتی ہے یا کوئی ایسا دھارہ میں کائیوجن ہوتا ہے تو اس پر سیدھی نجر رکھی جائے گی اور اس کے لئے پولیس عدیقاری باقایت ہے اس کے جمعہ دار ہوں گے جی جی اس جانداری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ